بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ پیٹس کراوس کی جانب سے محمد علی شاہ کا سلام آج کی ویڈیو ڈائیمنڈ یا چائنہ ڈاو اور زیبرا فنچ کا موازنہ دیں گے کہ کس فارمنگ میں زیادہ منافع ہے اور کون سی فارمنگ پاکستان کے انوائرمنٹ کے حساب سے زیادہ سوٹیبل ہے ساتھ ساتھ ہم ان کے ایکسپورٹ پوٹینشل بھی بتائیں گے بریڈنگ کی پوری معلومات دیں گے کہ ان کا بریڈنگ سیزن کیا ہے بریڈنگ ایج کیا ہے کتنے انڈے دیتے ہیں کتنے کلچ دیتے ہیں ہر کلچ میں کتنے انڈے ہوتے ہیں ٹوٹل انڈوں کی تعداد کتنی ہے کتنے بچے نکالتے ہیں ان کا ٹوٹل لائف سپین طبعی عمر کتنی ہے ہیٹ ریزسٹنس گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے کیونکہ پاکستان میں چونکہ گرمی زیادہ پڑتی ہے تو ہمیں ایسے پرندے کی تلاش ہے جو گرمی برداشت کرسکے اور چھت کے اوپر سپیشلی لوگوں کے زیادہ چھوٹے گھار ہیں ان پر جس کی اچھی فارمنگ ہو سکے اور اس کی فیڈ کیا ہے فیڈ کی کونٹیٹی کنزپشن کتنی اس کو ایک دن میں چاہیے اور فیڈ میں کیا کہہ چاہیے فرز ٹائم آنر کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹمپریچر رینج کیا اس کی رکھنی چاہیے جس پر اس کی مورٹیلٹی نہ ہو بریڈنگ ہے کیج میں وہ کیسی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اوریجن کیا ہے اوریجن دونوں کی ہی اسٹریلیا ہے اور جنڈر آئی ڈی نار اور مادہ کی پہچان کیا اور کالونی سیٹ اپ میں اور کیس سائز کا کیا ہوتا ہے یہ ساری معلومات آج کی وڈیو میں دیں گے ان دونوں پرندوں کے پیکجز نادیا پیٹس کروس نے انٹریڈوز کر رہے ہیں چھوٹے فارمر چھوٹے نیبر پیس پیکجز کی مدد سے چھوٹے اماؤنٹ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں سپورٹ پوٹینچل میں زیبرا فینچ جو ہے وہ ویری ہائے اور ڈائیمنڈ فینچ کا سکوپ ہائے ہے یعنی کہ زیبرا فینچ زیادہ فیمس ہے پرپلیٹی میں دونوں ہی ایکوال آتی ہیں پرائس میں سولہ سو کا پیر جو ہے زیبرا کا ہے اور پچی سو کا ڈائیمنڈ ڈاو کا پیر آپ کو مارکٹ سے یا نادیا پیٹس کروس سے بھی مل سکتا ہے اور اچھی کالیٹی کا ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور کیج سائز جو ہے وہ اس کو سمال چاہیے زیبرا فینچ کو جبکہ اس کو میڈیم سائز چاہیے کیونکہ اس نے کرولنگ کر کے یہ اونڈ نہیں سکتی ڈائیمنڈ ڈاو تو یہ زمین پہ ہی ڈیویلوینگ یا کرولنگ کرنا پسند کرتی ہے اس لئے اس کو میڈیم سائز کا میڈیم سائز مراد فائیو تھری تھری کا کیج چاہیے جبکہ اس کو فائیو ٹو ٹو کا بھی کافی ہوتا ہے زیبرا فینچ کو جانا بریڈنگ ایج کا تعلق ہے بریڈنگ ایج تقریبا دونوں کی برابر ہے زیبرا فینچ کی چھ ماہ ہے اور ڈائیمنڈ کی پانچ مہینے بریڈنگ ایج ہے اور بریڈنگ سیزن کہنے کو تو زیبرا فینچ کے دو ہیں سپرنگ کا اور آٹم کا اور اس کا ایک ہے ڈائیمنڈ آف کا لیکن کیج میں تھرو آؤٹ یہ بریڈنگ کرنے والی دونوں ہی سپیشیز ہیں اور اگر آپ اچھے انوارمٹ دیتے ہیں تو سارا سال کریں گے زیبرا فینچ آٹھ کلچ اور دونوں ہی آٹھ کلچ ہیں جبکہ زیبرا فینچ کے میکسیم انڈوں کی تعداد آٹھ ہے اور یہ دو سے زیادہ انڈے نہیں دیتی ڈائیمنڈ آف سیلف ہوتے ہیں چک تو اس کو فورا لیڈر کر کے یہ دوبارہ بروڈنگ پہ بیٹھ جاتی ہے یعنی کہ آپ سمجھیں مہینے میں یہ ایک بروڈنگ لازمی کرتی ہے خوراک جو ہے وہ زیبرا فینچ کے دس گرام ہے ڈائیمنڈ فینٹ کی بیس گرام ہے اور دونوں ہی چھوٹے دانیں کنگنی میکس اور باجرہ میکس استعمال کرتے ہیں دونوں پسند کرتے ہیں نادیا پیٹس کراس کی جو فیڈ ہے وہ بریڈنگ فارمولا کے ساتھ اویلیبل ہے وہ آپ منگا سکتے ہیں اور لائف سپین جو ہے وہ زیبرا فینچ کا نو سال ہے اور ڈائیمنڈ فینچ کا دس سال ہے آلماس یہ بھی تقریباً برابر ہے بہت اچھی عمر سمجھ جاتی ہے دھو کہ دونوں کو ہی کالونی میں رکھا جا سکتا ہے لیکن کالونی سیٹ اپ کے حساب سے زیبرا فینچ زیادہ پسند کرتی ہے جبکہ ڈائیمنڈ آب کالونی سیٹ اپ کو کام پسند کرتی ہے کیونکہ یہ اپنے بچے کو جیسے وہ سیلف ہوتا ہے اس کو مار کے یہ دور بھگاتی ہے تو اس لئے الگ الگ پیر رکھیں ان کے بچوں کو فوراں ہی آپ ان سے پیرنٹ سے الگ کر لیں فرس سیم آنر کے حساب سے دونوں ہی یس ہیں دونوں ہی بہت اچھے ہیں بہت اچھا ایفلیشن کریٹ کرتے ہیں زیبرا فینچ کی ایفلیشن زیادہ ہے ہیٹ ریزیسٹنس گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ڈائیمنڈ آب میں سب سے زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کو پسند کر جاتا ہے چھتوں پہ بھی اس کو فارمی کی جا سکتی ہے پاکستان کے انوارمنٹ کے مطابق نمبر ون اور جنڈر آئی ڈی آپ دیکھیں کہ جو ڈائیمنڈ آب ہے اس کے جو میل نر کے آنکھوں کا کنارہ جو ہے یہ وائبرانٹ کلر کا اور موٹا ہوگا اور اسی طرح جو زیبرا فینچ میں میل ہے بلک سٹرائپ اس کے چھاتی کے اوپر اور جو اورنج چیک والے ہیں اورنج چیک جو ہے وہ جو اورنج رنگ کا سپارٹ ہے وہ زیادہ وائبرانٹ کلر کا شو کلر کا ہوگا جبکہ فی میل کا ہلکے کلر کا ہوگا نانیہ بیٹس کروس کے بریڈنگ پیکج جو ہیں وہ لنک میں ڈسکرپشن ہے چار ہم دے چکے ہیں باقی ہم دینے والے ہیں ان بریڈنگ پیکجز کا مقصد کہ جو نارمل فرس ٹائمر ہیں وہ سب چیزیں ان کو گھر بیٹھے ہی مل جائیں ابھی آتے ہیں دونوں کا کمپیریزن میں میرے حساب سے دونوں ہی ٹھیک ہیں جس میں مرضی آپ شروع کر دیں پس یہ دیکھی گا کہ ڈائمنڈ ڈاپ کی صورت میں ایکسپورٹ کے پوٹینچل نہیں ہے اور اس کی پرائیس جو ہے وہ نیچے بھی جا سکتی ہے زیبرا فینچ کی صورت میں پرائیس جو ہے وہ سٹیبل رہنے کے چانسز جاتی ہے سکرین پہ آپ ہمارا ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں کسی ٹائم بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ رہے گا بہت شکریہ تینکیو بیری مچ